بلوک کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ ٹائم بچانے کیلئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کمپوننٹ کو as a single block اور single unit create کرتے ہیں ایک بار single unit create کرنے کے بعد ہم اس کو easily copy کر کے ہر جگہ اس کو paste کر سکتے ہیں جیسے مان لیجیے ہم نے ایک window بنا لیا یہاں پہ جب ہم window بنا لیتے ہیں تو مجھے ہر ایک room میں window چاہیے تو میں ہر جگہ اگر میں draw کرتا رہوں گا windows تو مجھے بہت سارا time waste ہو سکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک window typical window بنا کے اس کو as a block create کرتے ہیں block create کرنے کے بعد اس کو copy کر دیتے ہیں ہر ایک rooms میں تو آپ دیکھ لیے کتنا time میرا save ہوتا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم create block کیسے کرتے ہیں پہلے آپ دیکھ لیجئے میں نے یہاں پہ ایک frame بنایا ہے windows کا یہ دیکھ لیجئے جب میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ as a block act کر رہا ہے یہ سارا delete ہو رہا ہے دیکھیں یہ سارا delete ہو جائے گا لیکن جب میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ سارا delete نہیں ہو رہا ہے that means یہ ابھی اس کے سارے component الگ الگ ہیں تو اس کو میں as a single unit بنانے کے لیے میں اس کو create block کروں گا تاکہ میں dry میں کہیں پہ بھی اس کو easily use کر سکتا ہوں as a single block so guys آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہاں اوپر insert پہ جانا ہے insert پہ جا کے آپ کو یہاں پہ ایک block دیتا ہے create block آپ create block پہ click کریں گے create block کرنے کے بعد آپ کو ایسا دکھے گا یہاں پہ block definition آ رہا ہے تو وہ بھو رہا ہے name insert کرنے کو تو آپ کو پہلے name insert کرنا ہے چاہے میں کچھ بھی لکھ لوں یہاں پہ frame لکھ لیتا ہوں frame کے بعد آپ کو base point کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو object پہ جانا ہے یہاں پہ object پہ جا کے آپ کو یہاں select object کرنا ہے select object کرنے کے بعد آپ کو object کو block create کرنا ہے ایسے آپ نے جب select کیا اس کے بعد آپ enter کریں گے enter کرنے کے بعد آپ کو just ok کرنا ہے تو چلی دیکھیں as a block so آپ کا block تیار ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی use کر سکیں so channel کو ضرور subscribe کرو ویڈیو کو like کرو اور trend کے ساتھ سکیں see you soon guys so we need to know ondohum so ondohum so we need to know موسیقی